بہت مبارک حالت ہے یہ کہ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس بھی نہ ہو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں اور آدمی اللہ کے خوف سے بھی خالی نہ ہو کہ گناہوں پہ جررت کرنے لگ جائے جری ہونے لگ جائے خوف ہو اپنے گناہوں پہ امید ہو اللہ کی رحمت سے بہت مبارک حالت ہے گناہ تو ہو جائے گا انسان ہے گناہ تو ہو جائے گا لیکن اس گناہ پہ ڈر شروع ہو جائے کہ کیوں ہو گیا گناہ پہ اللہ کی پکڑ ہو جائے گی یہ جو خوف ہے یہ بڑی مبارک حالت ہے اور اتنا خوف بھی نہ ہو کہ آدمی مایوس ہو جائے کہ میری تو بخششی نہیں ہوگی میری تو اللہ معافی نہیں کرے رحمت سے بھی امید تو یہ جو حالت ہے یہ بڑی مبارک حالت ہے آپ نے یہ صلاة والسلام نے فرما اگر تمہاری یہ حالت ہے کہ تمہیں اللہ کی رحمت سے امید ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا کا اور اللہ کی پکڑ کا ڈر بھی ہے تو اللہ اس سے تمہیں ضرور محفوظ رکھیں گے جس سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے اور اللہ تمہیں اپنی رحمت سے بھی نوازیں گے حضرات محدیسین نے فرمایا کہ زندگی کی حالت میں جب صحت ہو قواہ مضبوط ہو صحت ہو قواہ مضبوط ہو طاقت ہو صحت ہو تو اس وقت خوف غالب رہنا چاہیے خوف غالب رہنا چاہیے اور جب آدمی بڑھاپے میں چلا جائے آساب کمزور ہو جائیں عمال اتنے نہیں کر پاتا یا بیماری کی آخر حیالت میں ہو تو وہاں امید غالب ہونی چاہیے لیکن نبی کے حدیث کو سامنے رکھ کر حضرات محدیسین نے لکھا کہ عام حالت میں آدمی میں خوف غالب ہو اپنی گناہوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ کی وجہ سے خوف غالب ہو تاکہ یہ چیز اسے گناہوں سے روک دے اور بڑھاپے میں جب آساب اور قواہ کمزور ہو جائیں یا زندگی کی آخری لمحات ہو تو وہاں امید غالب آ جائے کہ اب تو عمل کر نہیں سکتا اللہ کی رحمت سے امید ہے معاف کر دیں لیکن شیطان کیا کرتا ہے آخری لمحوں میں مایوس کر دیتا ہے اب تیرا کیا بنے گا اب تیرا کیا ہوگا اب تو تُو مارا گیا اور جب تک صحت اور قوت ہوتی ہے تو شیطان دھوکہ دیتا ہے اللہ بڑا رحیم ہے اللہ بڑا مہرمان ہے اور گناہوں پہ جرد کرتا رہتا ہے یہ نادان آدمی گناہوں پہ جری رہتا ہے گناہوں پہ اسرار کرتا رہتا ہے یہ ہلاکت ہے یہ بربادی ہے تو یہ خوف اور امید بڑی مبارک حالات ہیں تَتَجَافَ جَنُوبُهُمْ اَنِ الْمَضَاجِعِي خَوْفَنَ خَوْفَ اتنی زبردست عبادت اور ایسی مبارک گھڑی بھی عبادت نصیب ہوئی ایسے مبارک سعاد نصیب ہوئے لیکن دل خوف سے خالی نہیں ہے خوف اللہ کی رحمت کی تمہ اور امید بھی یہ ان مبارک حسنیوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے وہ مقبول بندے ہیں جنہیں رات کے تحجد اور رات کے مبارک گھڑیاں نصیب ہوتی ہیں ان کے اللہ کریم تعریف فرمات تَتَجَافَ جَنُوبُهُمْ اَنِ الْمَضَاجِعِيَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَ وَطَمَ تو کتنا بھی بڑا نیک آدمی ہو جائے اس کی نیکی قبول ہو جائے اور وہ نیکی کے صحیح راستے پہ چل رہا ہے اس کے ایک بڑی علامت ہے کہ اس کا دل خوف سے خالی نہ ہو خوفِ خدا ہو اسے خوفِ خدا نصیب ہو اس خوفِ خدا کی برکت یہ ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی نیکی کی بھی توفیق مل جائے نا تو آدمی نیکی کی وجہ سے بھی غرور میں مبتلا نہیں ہوتا آدمی نیکی کی وجہ سے بھی مغرور نہیں ہوتا آدمی اس نیکی کی وجہ سے بھی دوسروں کو حقیر نہیں جانتا یہ خوف ہے اور یہی کسی بڑی سے بڑی نیکی کی قبولیت کے نشانی ہیں اس لئے اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے اور نماز آپ کی نماز کیسے ہوگی ساری امت کی نماز ایک طرف آپ کی نماز ایک طرف سب پہ بھاری لیکن اب جو آپ نماز سے فارغ ہوتے تو سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ الا معفرما دے اللہ معفرما دے اللہ اکبر ایسی بڑی نماز اور وہ اللہ کی نبی کی نماز لیکن اس کے بعد کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر یہ اللہ کی نبی کی سنت ہے یہ کیا ہے امت کو سبق دیا کہ بڑی سے بڑی نیک آدمی بھی اس کی نیکی کی قبولیت کیا ہے کہ اس کا دل خوف خدا سے خالی نہ ہو خوف تو یہ بڑی مبارک حالت ہے کہ اتنا خوف ہو جو مجھے اللہ کی نافرمانی سے روک دے اور مجھے اللہ کی رحمت سے اتنی امید ہو کہ میں کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور اس سے مانگتا چلا جاؤں اس سے معافی مانگتا چلا جاؤں اس سے استغفار کرتا چلا جاؤں مبارک حالت ہے اللہ تعالی بھائی یہ ایمانی صفات ہمیں بھی نصیب فرمائے